موسیقی اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہارٹ تک ایک نئے پرگرام کے ساتھ آپ کا مزبان سر دارتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو میرے مہمان ہیں گجہ والا کینٹ آوائیڈ نمبر آٹھ سے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر دوسری بار انتہابات میں حصہ لے رہے ہیں اور گجہ والا کینٹ کے صدر اور گروپ ریڈر ہیں ہماریوں رشید صاحب جو عرصہ دراج سے گجہ والا کینٹ کے حوالے سے ان کا ایک نام سیاسی افق پر نمیدار ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے ان نظریاتی لگوں میں ان کا شمار ہے جو شروع دن سے ہی جنہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور طریقہ انصاف کے پرین فارم سے اور نوجوانی کی عالم سے لے کر آئی تک انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے سائے تلے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا ان کے والد کا نام ایک پہچان تھا گجہ والا کینٹ کے اندر ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت بھی ہے آج جو میرے مہمان ہیں ہماریوں رشید صاحب ہیں جو میدوار ہیں وائد نمبر آٹھ گجہ والا کینٹ سے تو ان سے بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں نویب شکا سب لے گا ویلکم بیک آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹا کے وہ ہماریوں رشید صاحب ہیں جو وائد نمبر آٹھ سے پاکستان طریقہ انصاف کے دوسری بار انتہابات میں سجد میں پر دیاتی میں تو وہ گجہ والا کینٹ میں پوری جو وائد نمبر دس ہیں ان کے صدر بھی ہیں گجہ والا کینٹ کے اور گروپ لیڈر بھی ہیں جی سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے تائم دیا آپ نے اتنی مصروفیت سے تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک پارٹی کے پلیٹ فارم پہ برپور انداز سے نظریاتی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے بے شمار جماعتیں تھی تو آپ نے ایک ایسی جماعت میں قدم رکھا جس کا شروع میں تو کوئی مستقبل نظر ہی نہیں آ رہا تھا نہیں دیکھیں اس میں جو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کیونکہ آپ نے تائم دیا اور آج آپ یہ پلیٹ فارم ہمیں دے رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ تھا کیونکہ عمران خان کے ساتھ سلسلہ کیونکہ نائنٹی سیون سے آن ورڈ ہم پی ٹی اے کا حصہ ہیں اس سے پہلے ہم بھی جس طرح پورا پاکستان یا اس کے جو یوت یا جو لوگ تھے الیکشن یا کسی پارٹیم اس طرح سے پارٹسپیٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ عمران خان کی صورت میں ہمیں چیزیں نظر آئیں وہ ایک تبدیلی کا وعدہ یا نعرہ لے کے اس کا حصہ ہم بھی بنے اور اب سے آج تک وہ جتنی بھی چیزیں تھیں حالانکہ وہ مشکل راستہ تھا لیکن کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو نظریہ کے ساتھ کھڑے میرا خیال ہے ذاتی طور پہ آج بھی کیونکہ عمران خان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے چیزیں ایک دم تبدیل کبھی بھی نہیں ہوتی لوگوں کو اوورنائٹ سلوشن چاہیے جو کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ کیز یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے تھوڑی کھوئی قربان نہیں دینی ہوتی جیسے ہمارے جو بزرگ ہیں جب پارٹیشن پہ آئے تو سب نے بتایا کہ ہم پیچھے یہ چھوڑ کے آئے یہ چھوڑ کے آئے تو مجھے صرف آج لوگ نہیں جو ہر وقت جنہیں تھوڑی کوئی پرشان ہوتے ہیں کوئی مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لوگ لیکن میرا صرف ان سب سے یہی سوال ہے کہ ہم نے جو بھی چیزیں ہیں ملک کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو قربانی کی صورت میں یہی جو ایک مشکل ٹائم ہے جو ہم گزار رہے ہیں اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں لوگ تھوڑا سو صبر کریں اور ایک چیز ایسی ہے اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کیونکہ ہم خان جو ہے بلکل اس میں کوئی دورہ ہے نہیں ہے کہ اس پر ہر نیٹ اینڈ کلین آتی ہے اس پر کسی قسم کے کوئی چارج نہیں ہے وہ پیسے باہر لے کے جائے گا ہر چیز ہے بلسٹ آدمی تھا لیکن اس نے آکر ہم لوگوں کے لیے ایک پاکستان کے لیے کوشش شروع کی ہے تو ہم اس لیے اس کے ساتھ ہوں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے کیونکہ بغیر نظری ہے کہ اس کے کوئی بھی انسان جو ہے نا اس کی کوئی نا کوئی ایڈیولوجی ہے نا اس کو فالہ کرنا چاہیے آپ کا خاندان گزار والا کینٹ کے ان خاندانوں میں شامل ہے جو جب کینٹ کی تعمیر شروع ہوئی اس وقت سے آپ آباد ہیں اور آپ کے والد ایک انتہائی نفیس اور شریف آدمی تھے ان کے اقنام پورے کینٹ ہی اندر اس میں ظاہر ہے کوئی ان کا ہی ہے سارا کچھ ان کی دعائیں اور ان کا جو بھی تربیہ تھا جس کی ویسے ہم اس طرح کا سلسلہ ہے ایٹی فور سے آن ورڈ ہم کینٹ میں رہ رہے ہیں اس سے پہلے کیونکہ ایف جی پبلک ہمارا سکول تھا اس میں ہم پڑھتے تھے شاہر سے کیونکہ اس سے دو سال پہلے کہ ہمارا سکولنگ تھی پہر کیونکہ ہمارا سکول ادھر تھا پھر ہمارا والد نے گھار بھی دری بنایا چار پانچ گھار تھے تب سے اب تک ہم رہ رہے ہیں اور علیکشہ نے اور یہ ساری چیزیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ریزن بھی صرف یہی تھی کہ جو ہم کیونکہ وہاں پہ بچپن سے رہ رہے ہیں تو وہاں کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمیں سب سے زیادہ بکو بھی ہمیں اندازہ اس چیز کا تو اس لئے پھر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی لوگوں نے تعاون کیا ہم جیتے ہیں اور اب دوبارہ بھی اس سے پارٹیسپیٹ کیا رہے ہیں آپ میں ایک بیجنس میں کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے شروع سے آپ نے گھر سے آپ بیجنس آپ کے بعد فادر کرتے ہیں تو اتنی مشروفیت میں سے آپ کیسے ٹائم نکالتے ہیں دیکھیں ایک چیز جو بہت سارے لوگ جیسے جب ہم نے الیکشن پہلے میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا تو ہم نے جب اپن ارادہ ظاہر کیا تو بہت سارے لوگوں نے کہا جو ہمارا اپنے ذاتی خیال بھی پہلے ہوا کرتا تھا کہ یہ ہمارے والا کام نہیں ہے اس کو چھوڑ دو بہت سارے لوگ نہیں کہا جب پاگل ہو گیا کیا کرنا ہے اس طرح کی چیزیں سننے کو ملی تھی لیکن آج میں ایک چیز آپ میں کیونکہ اس میں سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ٹائم اپنا جوانا ہے ایک چیز میں جس پہ میں سو فیصد اتفاق کروں گا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گا یہ کام ہی ہم جیسے لوگوں کا کیونکہ ہم جیسے ٹھیک لوگ آگے نہیں آتے وہ سلوٹ خالی چھوڑتے ہیں جس میں پھر بہت سارے لوگ اس کے اندر آجاتے ہیں جو بعد میں ہم شکوا کرتے ہیں کہ ٹھیک لوگ نہیں آئے اس لئے باقی لوگوں سے بھی میری اپیل ہے کہ کوشش کریں کہ ٹھیک والے لوگ آگے ہیں تاکہ آپ کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو کام تو کر سکیں گے سوسائٹی کے لئے اپنی کمیونٹی کے لئے ملک کے لئے ملک کے لئے کچھ بھی آپ کریں کیونکہ جب تک ٹھیک لوگ آگے نہیں آئیں گے تو آپ کی خیال ملک بدلے گا جب تک ٹھیک لوگ ہر جگہ نہیں آئیں گے آپ کی تبدیلی نہیں لاسکتے ان لوگوں کا تو یہ ہی ہے یہ فار اکر وے لوگوں کا کہاں بیگنس کمیونٹی کا کہاں بہت سارے لوگوں کے خیال جیسے ٹو فور سیون آپ کو ہر وقت آپ کی جائے کیونکہ میں ہر وقت دیکھیں میری ایک روٹین ہے میں جلدی اٹھتا ہوں صبح اپنے کام پہ آتا ہوں اس میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اگر ان کو چیزوں کو آرگنائز کر کے آپ کریں دن میں مجھے دو دفا تین دفا چار دفا بھی اگر جانا پڑتا ہے تو میں ضرور جاتا ہوں یہ ہے کہ آپ کی پریوریٹی ہے آپ کو کس حد تک اپنا کام اور کس چیزوں کو کرنا ہم نے چیزوں کو اللہ کا شکر ہے بیلنس رکھا ہے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے بہت سارے لوگ جب یہ جو کام جو بھی ان کا نہیں ہے پیشن کہلیں یا یہ جو پولیٹیکس میں آپ ہوتے ہیں یہ ان کا بعد میں پروفیشن بن جاتا ہے اور ان کی ارننگ یہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں پہ چیزیں خراب ہونے چیزیں ایک سوال ہے میرا ہمیشہ سے ہوتا ہے جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ صرف ان سے پوچھیں کہ ان کا بیزنس کی ہے کیونکہ جب تک بیزنس ہوگا تو ہر بندے کو کوئی ایسی تمہ نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ دائیں بائیں اور اس طرح کی چیزیں لوگ آتے ہیں اسی لئے ہیں پیسہ کمانے آتے ہیں یا پیسے آپ نے کو بڑھانے آتے ہیں دیکھیں اب ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں ایک مثال دے رہا ہوں اب ان دس حلقوں میں ہی دیکھ لیں اس کی آپ پورے ملک بھی بکر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں کیا تھا تو ہمارا یہی پاکستان ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا تھا پورے ملک کو فرنکلی ہم ایک دن میں ہم سارے ملکیں نہیں کر سکتے ہر انڈویجول کی ایک ایک لیمٹ ہوگی جس کے اندر اس کو کام کرنا ہم نے یہ چیزیں تیہ کی اب اب ایک چھوٹا سا ہے کہ یہ دس کے دس وارز میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پیسے کیا استعمال جس طرح تشہیر جس طرح ہی لوگ ہیں ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے ہیں صرف لوگوں کو اپنی ذاتی انا کی تسکین کسی کو مشہوری چاہیے کسی کو یہ ہے کہ میرا اعترات لوگ مجھے جانے ہیں کسی کا کوئی ابجیکٹیب اس کے علاوہ نہیں ہے ہمارا ابجیکٹیب بیسٹ ہے کہ ہمیں سرب کرنا تھا لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں اور ہم نے اللہ کا شکر ہے کیا بھی پچھلے پانچ سال میں جتنا ہم نے کام کی ہیں کوئی امن ایم بیئے بھی شاید اپنے ہلکے میں اس طرح سے نہیں کرا سکتا اس کی یہ ہے کہ ریزن تھی کہ دیڈیکیٹڈ تھے ہم پر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہم نے وہ کام کیا اللہ کا شکر ہے وہ ساری چیزیں لوگوں کو آنکھوں سے نظر آتی ہیں کوئی زبانی اس قسم کی چیز نہیں ہے لوگوں کا عام تاثر بھی یہی ہے اور عوامی معاملات یہی ہیں کہ پشتے تین سالوں میں پی ٹی آئی وہ ڈلیور نہیں کہا سکی جو وعدے جو ارادے تھے جی بلکم میں کہا ہی کہا سلاب ہے بیروزگادی تھی کرونا کی صورتیال آگئی بے شمال مسائل ہیں ملکن اس کے باوجود آپ پی ٹی آئی کے نشان پر دبارہ پھر لڑنے کا فیصل کی ہیں نہیں اس میں آپ کو سوال جو ہے نا میں آپ لوگوں کے لئے میں صرف بتا دوں دیکھیں میں جو پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ رات و رات کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں پاکستان بہت بہتر تھا سکسٹیز میں دیکھ لیں اس کے حالات بہت بہتر تھے پی آئی اے ٹاپ پہ تھی سیونٹیز میں پی آئی اے ٹاپ پہ تھی آپ کے ادارے مضبوط تھے ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی جب آہستہ 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 آپ مسئلہت کی سیاست کرتے جائیں گے غیر ضروری بھرتیاں آپ نے کی ادارے آپ کے آہستہ 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 چیزیں بیٹھتی گئیں اب چیزوں کو خراب ہونے میں اگر آپ کے پینتیس چالیس سال لگیں تو آپ یہ کبھی نہیں عزیو کر سکتے کہ وہ تین چار سال میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مہنگائی ہے لیکن بار بار پھر وہ یہ ہے کہ دیکھیں مہنگائی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کرزے لے لیں اور کرزے اتار دیں کرزے لے کے کرزے اتارنے سے کبھی بھی سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ابھی جو بھی کانٹیبیشن ہو رہے ہیں وہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں بہلے وہ پیٹ کاٹ کے کر رہے ہیں لیکن جو بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جتنا بھی ڈیفیسٹ ہے وہ آہستہ 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 پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف دے رہے ہیں اور عمران خان کا سب سے بڑا جو ہے کیونکہ وہ ووٹوں کے لئے کچھ نہیں کرتا اس کو یہ بالکل نہیں ہے وہ نیشن بیلڈنگ کی طرف کہ قوم بنائیں قوم بنائیں جتنی بھی آپ چیزیں دیکھیں گے جہاں پہ بھی دیکھ لیں ہر چیز وہ جس کا شاید سامرات ایک سال دو سال میں نہیں آنے تھی لوگ جو آج مخالفت کر رہے ہیں میں آپ میری بات لکھ لیں کہ وہ اگلے پانچ دیس سال کے بعد انہی سامرات کو انجوائی کر رہے ہیں اب بہت سارے لوگ ہیں میرے ذاتی جاننے والے ہیں ایکسپورٹرز رہات ہیں سارا کچھ عمران خان کے دور میں ڈالرز بڈالرز بن رہے ہیں ان کے ایکسپورٹرز آرڈرز آرہ ہیں ہر فیکٹری کے بارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت برائے کاریگر کا وینر لگا ہوا ہے سارا سکھ یونٹ صاحب کے دوبارہ سے چل رہے ہیں لوگ تو پیسے بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ نیشن آپ کی سرونگ ہوئے گی لیکن یہ ایک دم سے آپ کو نظر نہیں آئے گا جتنی بھی چیزیں ان کے سمرات آپ کو اگلے پانچ دس سال میں نظر آنے شروع ہوگی اور یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا پی ٹی آئی نے بھی دوسری جماعتوں کی طرح وہ دوسری جماعتوں سے اچانک آئے اور ان کو آپ نے ٹی گرڈ آناز کیا دیکھیں میں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہیں آپ نے کارکون جو آپ نے نظریاتی لوگ تو ان کو نراز کیا ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہم نے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ میں بالکل ہونسلی اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کبھی بھی اپنی چیزوں کو نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہیں ہم نے پوری کوشش کی کہ میرٹ پر کیا جائے سلسلہ کیونکہ جو الیکشن ہے اس کے لوازمات فرق ہیں اب جس طرح آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ اس کو لے گئے ہیں مثلا ایک ایسا وارڈ بھی ہے جہاں پر سکشایت صاحب کوئی اسی نبی لاکھ روپئے کے اس پر چلے گئے ہیں تو کینٹ وارڈ کے اندر نہ تو کوئی تنخواہ ہوتی ہے نہ کوئی آفس ہوتا ہے اب یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں آپ بھی میں آپ کو جو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں یہ جو الیکٹبلز ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی ایک درجہ پر میں بلکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کم فرمایز ضرور ہے لیکن ہم نے مور دن ایٹی پرسنٹ جو سیڈز ہیں وہ میرٹ پر ہیں اور سارے نظریاتی اور سارے وہی لوگ ہیں کیونکہ پارٹی کی پولیسی تھی کہ جو بندہ جس جگہ سے جیتا ہے وہ کنٹینو کرے گا باقی لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نے میرٹ پر سلیکٹ کہ انہوں نے اپنی جو گروپ بندی ہے پیٹی آئی کے اندر جو چوئی صاحب کی اجاز چوڑی کا گروپ یا کسی اور کا دوسرا گروپ یا جیلے کے سطح پر جو گروپ آپ کے وہ صرف اپنے لوگوں پر نوازنے کی کوشش کی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں جو ہے نا بیئنگ پریزیدنٹ میں بھی کیونکہ بورڈ کا حصہ تھا ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنے لوگ ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹائم سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیا ہوا تھا کہ ہم الیکشن لڑنا نہیں چاہتے لیکن پارٹسپنٹ سے میں نام اس لئے ملتا کہ جارے کے سلسلہ لیکن انہوں نے کیونکہ مجھے ذاتی طور پر کہ ہم اپلائی ضرور کرے ہیں لیکن ہمارا اس قسم کے کوئی ذاتی مجبوریاں ہیں جس کی بسے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے تو اس لئے بہت سارے وارڈ میں اس طرح کا سلسلہ تھا جو ہمارے تین وارڈ میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں لیا صحیح ان کی عزت بھی ہمارے لیتا تو کابل اعترام تھے ہم نے ان کا جو مقاد کار تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں باقی فیصلہ کیا دوسرا جہاں تک بورڈ کا سلسلہ حلوم کی سیاسی وابستگی ہارے کے ساتھ ضرور ہوں گی کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ چیزیں ٹھیک کرنے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں اب جیسے پی ٹی آئی کو بھی اگر آپ لے لیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری لوگ مختلف جماعتوں سے ہیں ان کی اپنی اپنی اسوسییشنز پرانی، نئی، وہ ساری اپنے تعلق ضرور ہیں اور جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے اندر کیونکہ شخصی ووٹ جو ہے وہ بہت زدہ اہمیت کا حمل ہوتا تو اس وجہ سے آپ کو بہت جگہ پہ لوگوں کو سلیکٹ کرنا پڑتا جس کا اپنا ذاتی ووٹ پائنٹ بہت زدہ جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے میں اپنے وارڈ کے والے صاحب کو بتا دوں وارڈ میں وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے نظریاتی طور پہ ہماری جماعت سے اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ میری ذات سے اختلاف نہیں کرتا تو جس کے بس سے وہ بھی ہماری بہت بڑی سٹرنٹھ ہے تو ہمارے دس کے دس جو وارڈ ہیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ذاتی اس قسم کا سلسلہ ہے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ ایڈجسٹ ہو سکتے تھے اس لئے الیکشن کے لئے کیونکہ میں اب وہی گزارش کی کہ الیکشن کے جلوازمات ہیں ان میں ہر چیز کو سوچنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ٹکٹ دی جاتی ہے ہمارے جو جتنے نظریاتی کارکوں ہیں وہ ہمارا کیونکہ اساس ہیں کیونکہ وہ نائنٹی سیون سے آن وارڈ آئیٹ تک ساتھ لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الیکشن کی سائنس کے اس کے اطابق نہیں پورا اترتے تو یہ ان سے ضرور گزارش ہے کہ دیکھیں میں اب چھوٹی سی بات ہے میری ذاتی پسند نا پسند بلکل ہوتی لیکن ایڈ آنڈ میں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اس سے بڑھ کے مرا اور کوئی نہیں ہے ووٹ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ہی دینا جو بھی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو میری ان سے گزارش بھی ہے کہ ان کے بھی یہی اپروچ ہونی چاہیے اپنی ذاتی پسند نا پسند کو چھوڑ دیں کیونکہ اگر وہ ہم دوسری طرف جائیں تو باقی بھی لوگ دوسری جماعتوں وہ بھی تقریباً انیس بھی اس کی فائل کریں ایسی ہی ہے آپ کی بات آپ نے ایک وزنہ خری ہے لیکن پی ٹی آئی کے تین وارڈ کے علاوہ ہر وارڈ میں پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے ساتھ مقابل ہے میدوار کھڑے ہیں اگر وہ لوگ عمران خان کے ویجن کے اوپر اس کے ساتھ چل رہے تھے اس کے نظریے اگر پارٹی نے دیکھا کہ وہ آپ کی جو اس پیرامیٹر ہے جو آپ نے بنایا تھا اس کے اوپر نہیں پورے اتر رہے تھے آپ نے ٹکٹ چاری نہیں کیا پھر تو ان کو لب بیک کہہ کے آپ کے پلیر فارم پر اس کی اسی میدوار کی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں پارٹی نے پوری کوشش کی اس میں ایک چھوٹا سا میرا جو ذاتی طور پر ہی کیونکہ میں درمیان میں بیمار ہوا اور ایک مہینے کے لئے کیونکہ میں کوئٹ کی وجہ سے چلا گیا اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس درمیانی سپین میں خراب ہیں کیونکہ اگر وہ ہوتا ہے تو چیزیں تھوڑی فرق ہوتی ہیں ایک تو یہ اس کی فیکشوال پزیشن ہے دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پھر وہی والی بات ہے جب آپ حکومتی پارٹی ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو جن کو کسی کو فیم چاہیے کوئی طاقت کے اس میں میں بہت سارے لوگوں کو ذاتی اور ایک چیز جس میں میں بلیو نہیں کرتا بہت سارے آپ نے جتنے کینیڈیٹ ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہوگا کہ ایک چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ تمام برادریوں کے متفقہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہمارا جتنا بھی سلسلہ اپس میں ایک دوسرے سے وہ احساس کا رشتہ ہے برادری بہت بعد میں آتی سب سے پہلے ہم احساس کا رشتہ ہے اور بہت سارے لوگوں سے میری سب سے اپیل بھی ہے کہ جو ٹھیک آدمی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے تو آپ صرف اس کو ووٹ کریں مثلا یہ سلسلہ اس سے باہر نکل آئے ہیں جو ہم ایک سلسلہ جس میں نہیں ہوتا ہے کہ اس کے آج بھی ہم جو نہیں پجاتر سال ہو گئے ہیں جو غلطیاں کہہ رہے ہیں ان کو بار بار دوراتے جا رہے ہیں بہت سارے ایسی کینیڈیٹس ہیں جنہوں ڈیلیور نہیں کیا اگر اپنے پریویس اس میں ہماری جو دوسری پارٹی اس میں بھی ایسے ہیں لیکن وہ پھر وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو لوگوں صرف یہ اپیل ہے کہ کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جو آپ ووٹ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ ووٹ ضمیر کے واضح اور وہ آپ کی ایک امانت ہے جس کو آپ کو ٹھیک طرح سے کیونکہ لوگ اس کو اتنا غیر اہم چیز سمجھتے ہیں کہ وہ دو دفاعات میں کہا فلانے نہ لائے فلانے نہ لائے تو میں اس چیز پر بلکل بلیو نہیں کرتا وہ ایک امانت ہے اور اس کو پورا اس کا حق جو انا ادا کرنا چاہتا ہے سر آپ کی جو وارڈ ہے آٹھ اور نو جو کنٹ کے اندر وہاں کی پوزشن کچھ ہو رہا ہے جو عدد عبادی ہیں وہاں پر پرانے لوگ ہیں برادری عظم ہیں دڑا بندی ہے تو اور وہاں پر لوگ برادری کے بیس پر بھی الیکشن لڑھتے ہیں دڑا بندی کے بھی پارٹی کے نشانے کے بھی کیونکہ کنٹ کے اندر یہ صورتیال نہیں ہے کنٹ کے اندر ڈیفرنٹ ملٹی کے لوگ آتے ہیں میں ایک طور پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ کنٹ کے اندر بھی کیونکہ ہمارے جتنے بھائیس ہیں وہ دائیں بھائیں سے ہی سارے شفٹ ہو ہیں کیونکہ سارے اردگز مختلف گاؤں ہیں یا کوئی شہر سے وہ سارے لوگ ہی وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں تو اس لئے وہاں پہ بھی کوئی صورتحال مختلف نہیں لیکن لیکن اوارنس کا لیبل لوگوں کا زیادہ ہے کیونکہ پڑی لکھی کمیونٹی باقی جگہوں سے زیادہ ہے دیکھیں میں وہی گزارش آپ کے ثرور لوگوں سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی چیز جس کو ہمیں بدلنا ہے لیکن اب لوگوں میں اوارنس کا لیبل بہت زیادہ ہو گیا اب لوگ سوال کرتے ہیں لوگوں کو دیکھنا ہے کہ پرفارمنس کس کی اچھی تھی دوسرا آپ جو بھی نئے لوگ آتے ہیں دائرہ وہ وعدے کرتے ہیں کوئی آس امید کوئی منشور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو کم از کم لوگوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے جہاں تک دیکھیں ہمارا کیونکہ سوشل سٹ اپ اس قسم کا ہے جس کے اندر ہی چیزیں کاؤنٹ ضرور کرتے ہیں لیکن ایٹ دینڈ میری پھر وہی آپ کے توسط سے اپیل یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے بوٹ جو ہے نا وہ ہی کمانت ہے اس کو پراپر طریقے سے اپنے ضمیر کے مطابق استعمال کریں سارا یہ دس حوالوں کا جو انتہابات ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کے جب سے اس سسٹم کے اندر جماعت آئی ہے تو انتہابات کے اندر پیسے کا بے انتہا استعمال اور شوشل میڈیا کے اوپر لڑائی جگڑا گالی گلوج اس کو بڑا فروغ ملا ہے اس حوالے صاحب کہا گئے ہیں دیکھیں اس میں پتا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی میں کیونکہ دیکھیں مولک جو ہے جو ایک ٹیکنیکلی جو سمجھ دینے کی ضرورت ہے مور دن سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن یوت پر ہے ہر بندے کے پاس ایک پلاٹ فارم ایسا ہے جو ہر بندے کے اختیار میں اور اس کو استعمال کرے اپنی اپنی اکل سمجھ کے مطابق اس وجہ سے کیونکہ فریڈوم آف سپیچ ہے ہر بندہ جس کا جو اس کا دل کرتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کیونکہ دیکھیں جو بھی لوگ ہیں نظریاتی ہے جو سلسلہ ہے اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہ جب ہم الیکٹ ہوئے تو ہمارے یہ خیال تھا کہ ہم رات و رات ساری چیزیں بدل دیں گے لیکن جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں ایک سسٹم کے اندر جاتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک افسر سپریم پاور ہیں اس کے بعد ایک دوسرے افسر ہیں پھر جب آپ کوئی فانڈز لینے ہیں کوئی چیز کہنی ہیں کوئی کام کرانے ہیں تو ایک کی اپروول آپ کے پاس ہے جیسے ہی وہ پیسے بڑھتے ہیں ٹیکس پڑھتا ہے تو اس کی اپروول ادر چلی جاتے ہیں لوگ یہ چیزیں نہیں سمجھ گا ان کو رات و رات ہی ہی ہوتا ہے جو پھر وہ نظریہ اور ہرے کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو جب وہ اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس سوشل میڈیا کہ کوئی اور اپنی دل کی بڑھا ہاتھ نکال لیکن کوئی اور میڈیم بچتا نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر اپنا بلا تفریق پھر جو اس کا دل کرتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے اور وہ سارے اس کو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور کئی لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں زیادہ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹا کے وہ ہماری مرشید صاحب ہیں تو ان سے باتشیت کا سلسل جائے جائے گا یہاں نے نیک چھوڑا سلسلی ہے ویلکم بے آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹا کے وہ ہماری مرشید صاحب ہیں جو صدر ہیں پاکستان طریقین صاحب ویجنوالا کینڈ کے عالمی دوار ہیں ویجنوالا آٹھ ویجنوالا کینڈ سے جی سارے آپ نے پچھلے دوہزار پندرہ میں بھی ویجنوالا کینڈ سے الیکشن میں حصہ لیا اس علاقے وہ کون سے مسائل تھے جن کو آپ نے اس حل کیے ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں دیکھیں ایک تو جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک تو الیکشن ہوتے سترہ سال تھا کیونکہ درمیان میں الیکشنز کبھی ہوا نہیں تھے اور ہمارا صرف کیونکہ کوئی اس طرح کا سیاسی بیکگراؤنڈ بھی نہیں تھا ہم تو کیونکہ وہاں ہی رہتے تھے جس طرح باقی لوگ رہتے ہیں تو ہمیں کیونکہ ایک دوست آئے ہمیں بس ووٹ کے لئے تو ہم نے کہا یار کہ اگر یہ باہر سے آکے ہم پہ کہہ رہے ہیں تو ہم خود کیوں نہیں لڑ سکتے ہم نے فیصلہ کیا اس کے بعد پارٹی نے ٹکٹ دیا اور ہم اللہ کا شکر ہے محنت کی جیت بھی گئے لیکن جیت کے ہم نے اس الیکشن میں ہم نے بہت سارے لوگوں سے وعدے کیا کیونکہ جو چیزیں وہاں پہ کمیاں ہمیں تھی وہ ہمیں کیونکہ ہم رہتے تھے ہمیں ساری چیزوں کو پتا تھا تو سب سے پہلے سال ہی ہم نے کرکٹ گراؤنڈ بنایا ہوا نوجوانوں کے لئے سپورٹس جی بلکل سپورٹس کامپلیکس ہے وہاں پہ جس میں بیڈمنٹن بھی ہے باسکٹ بول ہے اور ساتھ کرکٹ کی فسیلٹی ہے اور ادر پر ایک فوٹبول کا بھی وہ چلتا ہے جو کوچنگ کا سلسلہ تھا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر ہم نے مزید ایڈ کرنی تھی جو کہ کرونا کی وجہ سے چیزیں رک گئیں ایک چیز جو بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں بتا ہے کہ جو کینٹ بورٹ کا ممبر الیکٹ ہوتا ہے وہ چار سال کے لئے ہوتا ہے پچھلے انیس ماہ سے ہم ممبر نہیں آؤ تو جب ہم نے سٹارٹ کیا تو پہلے ہی سال میں ہم نے اپنا مجھے گراؤنڈ ہے اور اس میں ایک سومنگ پول بھی تھا لیکن کیونکہ وہاں پہ جو افسران آتے ہیں سال دو سال کے بعد وہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو ان کی اس میں جو اپروچ اور جو نہیں وی این یا مرضی وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کامپلیکس میں ایک سومنگ پول بھی تھا جو کہ ڈینگی کی اس پر باب بہت تیز تھی تو ڈینگی کی وجہ سے وہ اس کو ڈراب کر دیا اور اس کو پھر ہم نے پیویلین کیفے میں کنورٹ کیا ہم نے ہاں پہ گراؤنڈ بنایا پھر فیز ٹو میں کیونکہ لائٹ کا ہمارا بہت بڑا ایشو تھا وہ ہم نے وابڈا کے ساتھ ٹک اپ کیا سبہ تین کروڑ رپیہ ہم نے وان گو میں اس کو اپروف کروایا کینٹ ووٹ نے ہماری بات جوتھی اس کو مان کے پھر ہم نے ٹونٹی ٹو ٹرانسفرمرز اپگریڈ ہوئے اور سارا انفرسٹرکچر جو تھا فیز ٹو کا اپگریڈ ہوئا جس کی وجہ سے پہلے اس میں وہاں پہ لائٹ نہیں تھی لوگ ذاتی طور پہ تار لیتے تھے میٹر پیسے دے کے لگاتے تھے کیونکہ وابڈانو سیری کو ٹک اپ نہیں کیا ہوا اور ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس سے زیادہ والٹیج نہیں آتے تھے تو لوگ کافی ٹربل کا تھا فیز ٹو کیونکہ بہت بڑا ایری ہے وہ اس کا مسئلہ ہوا پھر ایک وارٹ ٹینک تھا جو دوزار بارہ سے بنا ہوا تھا لیکن وہ فنکشنل نہیں تھا وہ پھر ہم نے اس میں افرٹ کی وہ چیزیں ایسی ہیں کہ پچھلا کانٹرکٹر جو اس کو پیمنٹ ہو چکی تھی وہ چھوڑ کے جا چکا تھا پھر وہ سی اوز ہوتے ریکویسٹ کی انہوں نے مانا پھر وہ پچھلے کانٹرکٹر کو بلیکلسٹ کیا اس کو کیا اپگریڈ پھر وہاں پہ ڈوڈوڈور گاربیج کا ڈسٹ میں نکوائے گئے کیونکہ اس سے پہلے گاربیج کولیکشن اس طرح نہیں تھی وہ جو گاربیج پٹس پنی ہوئی تھی لوگ وہاں تک جاتے تھے اور بہت سارے لوگ تردد نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے اس کے باہر بہت زیادہ ڈیر لگتا تھا جس کی مسائل آپ راولی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ دور سے ہی پہنگ دیتے ہیں وہ لوگ کیونکہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں کسی نہیں تھا وہ گاربیج کولیکشن تھا پھر اس کے بعد جو ایک اور چیز آپ کے تبسط سے لوگوں کو بتا دوں وہاں پہ ٹیکس کا مساوی نظام نہیں تھا کیونکہ ہر بندہ جو ہے جس کا کوئی ذاتی تعلق تھا یا کوئی کسی بھی قسم جو رشوت کا انصر بہت زیادہ وہاں پہ تھا لوگ جاتے تھے اور ایک ایک طرح کا گھار تھا ایک کو داس ہزار ٹیکس آتا تھا ایک کو تیس ہزار آتا تھا تو ہم نے وہ یونٹ کے حساب سے اس کو ایک فارمولا کیا جس کے اوپر ان کیا اس کے اوپر ہماری صرف ان سے اس کی جو ویلیو ہے اس کو انہائنس کرنے کی ان سے بیاس چل رہی تھی مین ویل جن سی ایو نے وہ کیا تھا ان کا کوئی کتبادلہ ہو گیا تو جو اگلے آتے ہیں وہ کنٹینیوٹی اتنی دیر سے ہوتی ہے اور وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو مین سمجھنے کی ضرورت ہے ہر افسر کی اپروچ فارک ہوتی ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے اور اپنی چیزوں کو لیکن یہ چیز اس چیز کا یقین رکھیں کہ ہم اکیلے ہی ہیں شاید جو جا کے اندر بات کرتے ہیں باقی لوگ تو شاید بات بھی نہیں کرتے اور اب اس کی جتنی بھی چیزیں ہم نے ہر جگہ پر ڈسینڈنگ نوٹ اس کا دیا ہوئی تو وہ جا کے لوگ چاہیں تو اس کو چیک بھی گھر سکتے ہیں اب ایشو سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ اس کو کیا تو اب آج جو لوگوں نے نقشے جمع کرائے ہوئے ہیں گھر بنانے کے ٹائم اسی نقشے کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ان ساری چیزوں کو اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سب کا مساوی ہو گیا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا ٹیکس پیسے کم ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑھ گئے ہیں کیونکہ ایک چیز کا آپ ذہن میں رکھیں جو ڈویلیپمنٹ کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کے پیسوں سے ہی ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر ہی لگتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا اور ایک چیز جو آپ کے توسط سے لوگوں سے ہی گزارش بھی کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم تک پہنچتے ہی نہیں ہیں ہم کیونکہ وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ ہی نہیں کرتے اس لئے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ ضرور کریں کیونکہ ہمارا ہنڈر پرسنٹ کبھی بھی کوئی مطمئن نہیں ہوتا یہ ہر بندے کو بتایا لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے وہ مور دن ایٹی پرسنٹ ہے اس لئے آپ کو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایک دفع صرف شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ شیئر کریں گے تو پھر ہم اس کے پر کوئی نہ کوئی چیز کر سکتے ہیں اور کمیونٹی اگر اپنے ممبر اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ کھڑی ہو تو آپ یہ یقین رکھیں کہ جو کام ہے وہ کر رہا اس سے سو کام وہ زیادہ کر سکتا ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ لوگ اس کے اپنے کھڑے ہیں تو اس لئے ہم نے فیس ٹو میں لائٹ کا ایشو تھا اس کو ٹھیک کیا پھر ہم نے ایک ہمارا جیل پاک اس کے ساتھ ایک ٹرس ٹرنٹ تھا جو بڑے عصے سے بانتا اس کو بات کیا کیونکہ فوڈ سٹریٹ بنائی کیونکہ ہم وہاں رہتے تھے رات کو کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی ہم بھی آؤٹسائیڈ کینٹ جاتے ہیں تو میری سب سے زیادہ کوشش یہ تھی کہ جتنی بھی چیزیں ہوں اس چار دیواری کے اندر ہوں تاکہ جو لوگ رہتے ہیں وہ جب ایک دفعہ گھار رہے ہیں تو وہ پیس کے لئے ہو سارا کچھ اور ہم نے بہت ساری چیزیں جتنی بھی ہیں کیونکہ جو باہر کے جتنی بھی کباتیں تھی جو برے ہیں جو سلسلے باہر چل رہے ہیں ہماری پوری کوشش تھی کہ اندر وہ چیزیں نہ رہے ہیں جس کا سب سے واضح ثبوت یہ کہ ہم نے یوت ونگ بھی پارٹی کے اندر نہیں بنایا کیونکہ اندر بچے بہت جاتا ہیں اور وہ واپس میں لڑیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیونکہ مچورٹی جو نہیں ہے ہم نے کبھی بھی اندر پارٹی ہے اس طرح کے چیز نہیں کی جو بھی آگیا بلے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے بلا تفریق اگر ہم اس کا کام کر سکتے ہیں ہم نے پوری کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے وہ کام ہوئے بھی ہیں کینٹ کے اندر تو اس طرح کی سرگرمیاں ہونے بھی نہیں دیتے ہیں نہیں دیکھیں سرگرمیاں ہونے نہیں دیتے لیکن ایک چیز جس کو سمجھ رہے ہیں کہ شدید ضرورت ہے ایک تو میری آپ سے یہ اپیل ہوگی کہ باقی دو ممبران بھی ہیں آپ ان سے ضرور انٹرویو کریں ان کا ویان ان کی چیزیں لوگوں کو ضرور پتا چلنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی فن سے ایک یا یہ کوئی امیچور سلسلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے چار سال کے لیے اپنا نمائندہ چننا ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو پورا پتا مانا چاہیے کہ جس بندے کو آپ الیکٹ کہہ رہے ہیں یا چن رہے ہیں وہ آپ کی ریپزنٹیشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ بالکل آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ذمہ داری والا کام ہے نہیں جو کینٹ جو آپ کا اریہ ہے وہاں پہ تو عام جو دوسری وارڈوں وہ والے مسائل ہی نہیں ہے ایک کلاس ہی علاقہ وہاں کے لوگوں کی رہنے کا سہنے رہنے کا سہنے کا لیکھا ہی مختلف ہے اپروچ ہی علاقہ ہے گلے نالی کی سیاسی نہیں ہے وہاں وہاں پہ ایسا نہیں ہے لیکن سیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی اویرنس کا لیول لوگوں سے کمپاریٹیلی زیادہ لیکن وہاں کی مسائل کیونکہ وہاں پہ ہر ایک ہی اپنی ڈیمانڈ ہوگی فرق چیزیں ہیں اب جیسے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جو کینٹ اینٹری کارڈ ہے اب اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہم نے جو کارڈ ہے اس کی پرائز انہینس ہوئی انہینس اس لیے ہوئی ہے کہ جو اپنا وہ کارڈ دیکھیں گے اس کے نیچے اگر لائٹ کر کے تو وہ آر ایف آئی ڈی والا ہے وہ کنمنشنل کارڈ نہیں ہے کیونکہ آر ایڈی والا کارڈ اس لیے اس کی پرائز پڑی اب آر ایف آئی ڈی والا سسٹم بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے اب وہ سسٹم اس لیے لگایا تھا کہ کارڈ کسی کی جیب میں بھی ہوگا تو وہ جیسے ہی آئے گا تو اس کو رکنا نہیں پڑے گا ڈنڈا اوپر ہوگا اور وہ تھو ہو جائے گا لیکن ہوا یہ کہ جب وہ سسٹم لگا جو صاحب اس وقت ہے ان کی پوسٹنگ ہوئی جو نئے آئے انہوں نے اس کو اس طرح سے قابل ہی نہیں ہونے دیا دوسرا سب سے بڑی پرابلم ہی ہوتی ہے ایک جو لوگوں کو سمجھنے کی چیز ہے کینٹ میں چوالیس ہزار کارڈ ایشو ہوں چوالیس ہزار اس کی پپولیشن نہیں ہے تو لوگ جو ان کی ملازمہ ہیں جو ڈرائیور یا جو رشتہ چھوڑ جاتے ہیں ان کا کارڈ کینسل کرانا ان کا رائیڈ زمداری ہے تو وہ پوری زمداری سے اس کو جا کے کینسل کرائیں تاکہ لوگ اس پہ لیکن اس کے بعد کیونکہ جو پرانے ڈرائیور یا میٹ چھوڑ گئی تھی ان کی وجہ سے دو یا تین اسکری ٹو میں انسیڈنٹ ہوئے تو پھر جو اس کو کمانڈر اب ہیں انہوں نے اس کو ایک سال کا دوبارہ کرتے ہیں پوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں دو سال کا کارڈ تھا اس طرح کی بھی پولیسی ہے کہ جو سکسٹی پلاس لوگ ہیں ان کا ایک ہی کارڈ بانجے ان کو دوبارہ بنوانا نہ پڑے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ایک چیز جو آپ کے توسط سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام کوئی ایک دن میں نہیں ہوتا ہے ایک ایک کام کے پیچھے چھے چھے مہینے اٹھ اٹھ مہینے کی محنت چامل ہوتی ہے پھر ان کو کنونس کرنا ان کو سمجھانا کیونکہ اندر اجنسیز ہیں اندر آرمی ہے اندر سی بی جی ہے ہر ایک ایک اپنا افسر ہے اس کی اپروچ فرک ہے اس کو کنونس کرنا ایک پیچھ پلانا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اور دوسرا یہ جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں اب جیسے ایک چھوٹی سی ہے اب ہم نے اپنی جو گراؤنڈ اس کو پی سی بی کے ساتھ ریجسٹر کیا ہے پورے دو سال لگے ہم اس کو کرنا ہے اور آج یہ ہوگا کہ آئندہ پی سی بی کا جتنا بھی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام آئے گا کینٹ کے بچے بھی اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں جو لیگ ہوتی ہے آپ کی لاہور کے لندر رہی ہے ان کے ٹرائل ہوں گے جو بچے اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں جو سکسیسفل ہوئیں گے وہ جائیں گے اور اس میں آگے جا کے نمائنگی کریں گے جتنی بھی وارڈیں ہیں کینٹ کے علاوہ یا ڈیسی کالونی میں گراؤنڈ ہیں یا کینٹ کے اندر ہیں باقی کسی بھی جگہ پہ جتنی بھی وارڈ ہیں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کوئی پارٹ نہیں ہے اب آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مسائل میں بتاتا ہوں جیسے ہمارا محسن تنویر صاحب کا مارڈ ہے اب اس میں ریلوے کی لینڈ تھی جس کے اوپر پچھلے دن اور ڈی سیو صاحب نے پارک کا افتتاہ کیا اب آپ کو بتا جیسی انہوں نے پارک کا افتتاہ کیا وہ ریلوے کی لینڈ تھی ریلوے کی طرف سے ایک لٹرا ہے کہ آپ ریلوے کو لوگ میں لیا بغیر یہ کام نہیں کر سکتے کالونی باہر دیکھیں پروجیکٹس تب بنیں گے چیزیں بنیں گے جب آپ کے پاس لینڈ ہے کیونکہ پرابلم سب سے بڑی ہوتی ہے گراؤنڈ کے لئے زمین چاہیے زمین باہر پنجاب گورنمنٹ کی زمین اگر وہ نہیں ہے اس کے بعد ریلوے کی لینڈ ہے اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے سی بی جی کی تو ذاتی کوئی بھی نہیں ہے ہائیوے کی ہو سکتا ہے ہائیوے کی ہے کسی کی بھی ہیں لینڈ جب تک اونرشپ نہیں ہوتی جی جیسے اب میں صبح وہاں پہ داسزار درخت لگا دیں اس کے بعد وہ اگلے دن ختم ہو جائیں گے کیونکہ جب تک آپ چیزیں کیونکہ مقصد ہے لوگوں کا پیسہ ہے ٹیکس کا پیسہ آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے لوگوں کی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ کو اگر آپ نے کوئی بھی چیز کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک آئیڈیا فروڈ کریں آپ کو اس کی جگہ دینی ہے آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں وہ چیزیں ہوئیں گی تو اس کے اوپر بعد میں امپلیمنٹیشن ہوگی آپ کو جہاں سے اپروول چاہیے جو چیزیں ہیں وہ ہم سارا کچھ کروا سکتے ہیں لیکن انیشیٹیو لوگوں نے لینا ہے اب جیسے آپ صبح مجھے کہہ دیں کہ آپ کو وہاں پہ فلانی جگہ پہ آپ کو یہ کام کر دیں لیکن اس کام کو سب سے پہلے کرنے کے لئے کہ وہ کس کا ہے لینڈ چاہیے اس کی اونرشپ کس کی ہے کہ وہ چاہیے پھر اگر کوئی ڈپارٹمنٹل اینو سیز ہیں وہ چاہیے تو وہ جب تک نہیں ہے وہ پاک جو ہے اب ہم کوشش کہہ رہے ہیں کہ ریلوے ہم اینو سی دے دیں تاکہ وہ ڈی سی صاحب نے اور جو کمیونٹی سے جو بھی ایک سلسلہ ہوا ہے اس کو فوراں سے اپلائی کرسکیں بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ صرف وہاں پر سراک کر دیں اور وارٹر سورس دیں صاحب راو علی اور گرد نوہ کی عبادیوں کا ایک بڑا مساسی وریز کیا ہے بہت بڑا اس کی پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے جو گورنمنٹ شباز شریف صاحب کی انہیں کچھ کروڑ روپے انانس کیا تھے وہ آئے بھی کام بھی شروع ہو لیکن وہ سٹاپ ہو گیا جب سے یہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سلسلہ تھا وہ چالیس کروڑ روپے کا کام ہے جس میں وہ ایک پوری مین پائپلائن ہے جو پورا علاقہ کینٹورنمنٹ پورا اس سے مستفید ہوگا 29 کروڑر کا اس کے اوپر لاک چکا تھا اس کے بعد جو ساتھ ہی گورنمنٹ کیونکہ چلے گی اس کے بعد وہ سمری جو ہے سی ایم صاحب کی ٹیبل پر پڑی ہے وہ ہم نہیں انیشیئیٹ کی کیونکہ وہ یہ رہا تھا کہ اب ہمارے کیونکہ جو بھی کوئی الیکٹڈ یہاں سے تو ممبر اس طرح نہیں ہیں ٹکٹ ہولڈرز جو تھے ان کو یہ ساری چیزیں بتانے میں اور وہ ساری چیزیں کرنے میں جو ہمارے اندر سٹیشن کمانڈر صاحب ہیں انہوں نے اس کو ٹک اپ کی ہے اور وہ جو ہے پائپ کیونکہ پڑھے ہیں اور گیارہ کروڑ روپے کا کام تھا لیکن اب کیونکہ ٹائم گزرنے کے بعد اس کی گوست بڑھ گئی ہے اس کی اپروول دوبارہ سے وہ اللہی سی ایم صاحب پاس وہ سلسلہ ہے دیکھیں اب جس طرح یہ جو روایت ہے صاحب کہ پیشلی گورنمنٹ کو اچھا کام بھی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ روایت ختم ہوتا ہے اس کی ریزن ہے جیسے اب ہمارے یہاں سے جو ایم پئے ہیں وہ بلال تارٹسال ہیں جن کا مسلم ایک نون سے تعلق تھا یہ چیز ان کے بھی نوٹس میں لیکن انہوں نے اس چیز کو انیشیئیٹ ہی نہیں کیا حالانکہ کیونکہ دیکھیں پرابلم سب سے بڑی ہے جو بھی بیٹرمنٹ ہے جو لوگوں کا فائدہ اس کو بلا تفریق ہونا چاہیے اس کو بلا تفریق ہونا چاہیے کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ اپنا نام نہیں لگتا تو اس کے بعد وہ چیز کو تختی آپ نہیں لگنی چاہیے کیونکہ یہ تختی کی سیاست سے باہر آ جائیں یہ جو سیلفیوں والی سیاست سے باہر نکلیں لوگوں کے بھلے کے لئے جو سکتا ہے وہ ایک دفعہ کر جائیں کیونکہ یہ یہ جو رتبار ٹائم آپ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہنا اگر آج اللہ تعالی نے آپ کو تفیق دیا تو آپ اپنا کام کر جائیں تو ہم نے اس کو پوری طرح سے ٹیک اپ کیا وہاں الڈی سٹیشن کمانڈر صاحب وہ بھی ان لائن ہے اس میں انہوں نے بھی کہا جائے تھا اس لئے وہ پوری کوشش اس پر چل رہی ہے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بدن ٹو تری مانس اس پر کام دوبارہ سے شروع ہو جائے گا سر اگر وارڈ نمبر آٹھ کی لوگ دوبارہ آپ نے اعتماد کرتے ہیں اس دنما پھر آپ کو اپنی وارڈ کی طاقت سے دوبارہ موقع دیتے ہیں وہ کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں یا کام ہیں جو آپ اس وارڈ کے یا اس علاقے کے حال کرنا چاہ رہے ہوں گے دیکھیں ایک تو ہم نے اور لڈی ایک جو کام کرایا ہوا تھا وہ جو بہت بڑا ہے اس میں ہم نے ایک کمیونٹی ہال ہے ایک جم اور ایک پول اور ایک پولا ایک کمپلیکس ہے جس کے اندر آپ کا میریج لان جو ہال ہے وہ بھی ہے کمیونٹی سینٹر ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا کووٹ کے آنے کی وجہ سے وہ ڈلے ہو گیا فیس ٹو کے اندر وہ سٹارٹ ہو رہا ہے صرف اس کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی اور وہ بائی پارٹس ملنا تھا کیونکہ بڑا پروجیکٹ ہے ایک تو دوسرا یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے انکمپلیٹ رہ گئے ہیں جس میں کچھ پارکس تھے اور یہ جو سٹریٹ لائٹ جو سلسلہ ہے کیونکہ وہ پرمنٹ نہیں ہوتا دو چار دن کوئی لائٹ جلتی اس کے بعد باندھو جاتی کیونکہ وہ پرانہ آگیا اور تھرڈ وان ہے جو بجلی کی اپگریڈیشن تھی کیونکہ اب خالی پلوٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ کیونکہ پوش ایڈیا ہے ہر گھر میں آٹھ سے دا سیسی لگی ہوتے ہیں تو ٹرانسفارمز جوانا ان کی اپگریڈیشن کی بہت شدید ضروری تھی اور ایک ریکارپٹنگ ہے جو روڈز کی اس کے علاوے جو ٹیکس کا ہے اس کو مزید سموت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا سلسلہ کیا جائے کہ کینٹ بورڈ کے ساتھ لوگوں کا ذاتی انٹریکشن کام سے کام ہو لوگ مثلا کسی مغازم کو ملنے کے بھی جائے ڈریکٹلی اب جیسے ہم نے اس کو آن لائن بھی کر دیا کیا اب بھی آگئی تاکہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کام سے کام ہو آپ کو ڈیتھ سٹر کیا ایک ڈیتھ سٹر کیا ہم نے ان کی پاسیا جائے نسانی پاسیا جیسے سٹر کیا ہم نے کردے ان کیا ہم نے کم دیس پنسری بھی جیسے افتتاح بھی دو چار دن میں آپ دیکھیں کہ ہوجائے گا ایشو سب سے بڑا ہی ہوتا ہے کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے جس طرح بہت سارے لوگوں کو یہ شاید نہیں پتا کہ آن لائن ہی وہ برچ سرٹیفکیٹ اور دیٹ سرٹیفکیٹ آن لائن نکال سکتا ہے اس کے فارم ایسے ہیں اور سب سے جو بڑی چیز مجھے جو فیل ہوئی ہے وہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرسکے کہ مثلا آپ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ملے نہیں مثلا اب ظاہر ہے ایک ایک گھر تو آپ دوبارہ نہیں جا سکتے اب ہم نے بہت سارے لوگ کیونکہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں پھر موبائل نمبر کی ایکسس سائروں کے پاس ہے لیکن وہاں پہ کیونکہ بہت سارے ہمارے ریٹائر افسران بھی ہیں اسکریز میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آری سیز بنی ہیں لوگ آری سیز تک چلے جاتے ہیں جب تک آپ ہم تک پہنچیں گے نہیں ہمیں آپ جب تک نہیں بتائیں گے ہم تب تک آپ کی مدد نہیں کرسکتے تو اس لئے جو ایک سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ ہمارا جو ہے نا وہاں پہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم لوگ اپس میں بیٹھ ہیں کوئی جازے نہیں بیٹک ٹائپ چیز ہے کوئی بھی ہے جس پہ بیٹھ کے ہم فریلی اپس میں باہت کرسکیں اب ہم نے جس کے لئے گولف لب کی ممبر شیپ جو تھی اس کو بالکل ہی منیمائز کرایا لوگوں نے اس میں ڈیڑھ سو بندہ شہر سے آگیا لیکن کینٹ کے داس لوگوں نے شاید وہ کیا اب وہ بہت سارے لوگ کہیں گے ہمیں یہ پتا نہیں تھا مسئلہ سب سے بڑی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بتانے کے لئے ہم اپس کوئی ایسا میڈیم نہیں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں واتسائب گروپ ہم نے بنایا تھا جس میں کوئی سات آٹ سو لوگوں کو ڈالا لیکن اس میں کوئی ایسے دوستے جو کسی نے گلتی سے شیئر کر دیئے اس طرح کا مواد آگیا جس کے اس امثال کو شروندگی ہوئی اس ٹیم ڈیلیٹ کی اپشن نہیں تھی ہم نے وہ ختم کیا تو پرابلم ہے ہم تو اپنے اینڈ پر پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ چاہے لوگ ہم کو یہ نہیں کہ الیکشن ہے اس کی وصیبتاریں ان ساری چیزوں کو لوگ ویریفائی کریں دیکھیں ہماری جتنی بھی چیزیں سب آنکھوں سے نظر آتے ہیں سارے اس علاقے کا سیول جو آبادی ہیں کنٹرومن بورٹ کے ان کے لئے بڑا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ صرف دار یعنی کوئی بھی سرکاری سطح پر ایک سی ایم ایس کا ہاسپیٹر وہ آدمی کا ہے وہاں ایک امیر آدمی جائے یہ غریب آدمی بورٹ کاسٹلی ہے ایسے گجنہ والا کے اندر سیولا ہسپیٹر ہے اسی طرح وہاں پر ڈسپینسی جنرل ہاسپیٹر کے نام پر مجود ہے روڈ کے اوپر لیکن اس کے اندر وہ فسلٹی نہیں ہے کہ امیجنسی میں رات کو دن کو بچوں کے لئے ہوابین کے یا ایکشنینٹل میں کوئی پرابلم ہے اس میں آپ کو دیکھیں اس حالے سے کام نہیں کیا گیا اس میں آپ بتاتا ہوں اس میں یہ تھا ایک تو ہم ڈے ون پر جب آئے ہم نے ہاسپیٹر کو بہت زیادہ امپروو کیا اس میں سب سے بڑی آپ کو یہ کہ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ دو سے ڈائی کروڑ رپے کی دبائی ہے جو وہاں پر سالانہ لگتی ہے لوگوں کو چلی جاتی ہے فری میں ہوا یہ کہ ہم نے اس میں جتنے مہمبران ہیں ان کو کہا لیکن پرابلم سب سے بڑی ہوتی ہے کہ باقی نو ممبران اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں جیسے ہم اکیلے ایکٹیو ہوتے ہیں ایک تو آپ کو شاید پتا ہوگا کہ سی بی نمبر بہت سارے ایری کو لوٹ ہی نہیں ہوگا جیسے دو یا تین دفعہ میں وہاں پر گیا رینڈم لی تو لوگوں کو دیکھا تو لوگ سو درہ سے بھی وہاں پر دوائی لینے آگیا تھے صرف کہ پانچ پانچ لوگ اکٹے ہوگیا تھے اب پھر وہ جو وہاں پر ڈاکٹرز تھے پھر اگین وہی پروپلم ہوتی ہے کہ اب جب تک ہم نے جیسے بہت سارے لوگ ڈاکٹرز ہیں جو کینٹ میں رہتے ہیں ہم نے ان کو ان کو پرے ساتھ انوالف کیا انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا کہ جیسے نہیں ہوتا کہ ایک کمرے کو ایک ڈینٹسٹ ہیں کہ ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں اس کے بعد لوگوں نے اپلائی کی نہیں کر سکے اس طرح سے اب خالی ایک جیسے میں میں انڈیویجول جا کے لوگوں کو یہ ضرور کر سکتا ہوں وہ لوگ آ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے بعد کرنا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں کرنا انہوں نے تھا جو ہمارے احمدس تھے ڈاکٹر عظمت صاحب وہ کافی عرصے تھے اس کے بعد ان کی ریٹارمنٹ ہو گی ان کے بعد نئے لوگ آ گئے اب سب سے پڑھلے تو ہم نے اس کا ریکویسٹ کیوئی تھی کہ اس کا ٹائم بڑھا اب وہ ٹو فور سیون ہو نہیں پایا کیونکہ اتنا سٹاف نہیں ہے جو اس کے ساتھ کیونکہ وہ بڑا ہسپٹل ہے پھر ہم نے دوبارہ کوشش کی کہ اس کے ساتھ ایک جگہ خالی ہے اس کو کیونکہ اگر وہ بھی گرمنٹ کی لینڈ ہے اگر وہ سی بی جو اس کو کہہ لے تو ہم نے ڈبل ون ڈبل ٹو کی بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بان جائے یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انیشیٹ کی ہوئی ہیں ہسپٹل کا یہ تھا کینٹ کے اندر محمدی مسجد کے پیچھے ہم نے محمدی مسجد میں جو دکانیں تھی جو کہ کینٹ بورڈ کی ملکیت تھی وہ کیونکہ ابھی آکشن نہیں ہی تھی تو سی او سے ہم نے ریکویسٹ کی تو ان کی مہربانی ہے انہوں نے اس کو ڈسپنسری میں کنویٹ کر گئے وہ مکمل ہو چکی ہے اب صرف ڈاکٹر پوائنٹ ہونا ہے جو کینٹ کے اندر کے لوگ ہیں ان کو تو اس طرح کی پوری فسیلٹی ہو جائے گی شام تک ہی مین پرابلم ہے کہ ایک بڑا ہسپٹلی بڑا ہسپٹلی بڑا ہسپٹلی دوسرا ہم نے جو کمانڈر ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ سی ایم ایچ کے اندر چیزوں کو ایزی کیا جاؤ سیویلینز کے لئے لیکن اگر وہ ہی ہوتا ہے کہ ایم ایجنسی کیٹر وہاں پہ بھی نہیں ہوتی کیونکہ جب وہ جاتے ہیں تو اس ٹائم ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہر پہ کوئی نا کوئی جونئر ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپیرینسٹ نہیں ہوتا ہے اس وقت سے لوگ وہاں پہ جانا بھی نہیں جاتے تو یہ کیونکہ ذاتی مجھے خود بھی باہر سے لوگوں کا جانا مشکل ہے ہاں جی تو وہ پرابلم سب سے بڑی ہے کہ اب ہم نے باہر سے جانے والا سلسلہ بھی جو ہے جیسے ایک سلیٹیشن سینٹر باہر بنایا ہے تاکہ لوگوں کو اندر آنے میں پرابلم نہ ہو ایک ہم اسی طرح ڈی سی کالونی میں بنانے جا رہے ہیں یہ ساری وہ چیزیں کینئے دیکھیں لیکن کیونکہ آپ کا اپنا اکسپوی ای ی اوی این کی بات تو افسر کیونکہ آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ جب بھی اندر بات کی وہ لوگوں کی بات کی بات کی بات کی بات کی اگر وہ نہیں جیسے میرا ذاتی ہو تو میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز وارڈ ایڈ میں بان جائے لیکن ہر چیز وارڈ ایڈ میں نہیں بان سکتا باہر کیونکہ وہ فسیلٹیز ہیں تو اگر ہوتی ہیں کشمیر کا علونی کی ڈیسپنسری بھی تھی امین پور میں ڈیسپنسری بھائن گئی پھر ایک اور چیز جو آپ کو جو بڑی ضروری ہے ہم نے دو سکول بنائی اب جو چناب گیٹ کے ساتھ سی بی سکول ہے اس کی جو فیکلٹی ہے ساری وہ ہے جو آپ کے جتنے نون سکول ہیں ان سے آئی ہیں بیکن آوس روٹس ال جیس ساری ٹیچرز وہ ہیں اور کوئی ایک ٹیچر بھی سفارش میں نہیں آئی سب میرٹ پہ اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو وہاں پہ داخل کروں اب ایک مالی کا بچہ بھی ادھر پڑھ رہا ہے اور میرا بھی اور کسی افسر کا بچہ بھی کیونکہ ہم نے بھی ایسے سکول میں ہی ساتھ تو میں جانتا ہوں کہ کسی قسم کی تفریق کے بغیر وہ سلسلہ تو لوگوں کو یہ بتانا بڑی ضرورت ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی فیکلٹی ہے وہ کسی بھی طرح کسی اچھے سکول سے کام نہیں ہے تو آپ ضرور اپنے بچوں کو وہاں پہ آپ ضرور جائیں اور ایک دفعہ ٹیچر سے ملیں اور پرنسپل سے ملیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اچھی فسیلٹی ہے تو ہم نے اس طرح کے بے شمار کام جو کی ہیں لوگوں کے لئے یعنی جو بیللنگ ہے جنرل ہسپیٹل کی اس طرح آپ کو موقع ملے گا تو اس کو ہسپیٹلائز کی سکتے ہیں دس بیٹ، بیٹ تک کھا جائیں بلکل وہ چھبیس کر رہے ہیں مجھے ایک چیز مجھے زبانی اس لئے یاد ہے کہ ہر چیز کے اندر ہماری انوارلمنٹ کیونکہ ہمیں ہر چیز کے لئے کوشش کی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی جو ڈاکٹر ہے ایک فیمیل ہے وہاں پہ جو تھائٹ ہے جو ہڈاک بیس پہ ہے مستقل ابھی بھی نہیں ہے وہ یارہ بجے کے بعد لوگوں کے شکایت ہے کہ یارہ بجے کے بعد چیک ہی نہیں کرتی مرد مریض کو تو وہ اٹینڈ ہی نہیں کرتی یہ بہت بڑا مسائل ہے لیکن سردار صاحب یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہیں اب لوگ دیکھیں گھار بیٹھ کے شکوا شکایت ضرور کرتے ہیں لیکن جب تک ہائلائٹ نہیں نہیں کریں گے تب تک آپ صبح وہاں پہ پڑھا پڑھا آپ چلے جائیں ایک ہفتے بعد بھی اخالی پڑھا آنڈی کرتے ہیں لوگوں کو ڈیٹل کام تو جب تک آپ چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کریں گے چیزیں کیسے پتہ لگیں گے کیونکہ آپ کی بھی تو کئی بیگر سیٹیزن کوئی رسپونسیبیلیٹی ہے یہ ضرور ہے آپ تھوڑی اسی تو اس کے لیے خوشش کریں باقی ہم لوگ خود ہی کر لیں گے لیکن کریں تو سہی تو اسی لیے جو نا تو بین ہے کہ جب تک لوگ کیونکہ لوگوں کی سٹرنٹھ لوگوں کی جو پاور ہے اس کے اگینسٹ کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی اور لوگوں کے پاس اگین وہی بات ہے کہ ووٹ ووٹ کی پاور ان کے پاس ہے اپنے نمائندے اپنے حام خیال لوگ جو سمجھتے ہیں ٹھیک ہیں ان کو سیلیکٹ کریں لوگوں کی بات سنی جائے ہر دفعہ روایتی طرح کی چیزوں کو مت کریں پھر آپ دیکھیں گے چیزیں ہسا 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 انشاءاللہ ٹھیک ہوتی جائیں گی کیونکہ کوئی تو انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے سپرائیٹی کے لیے تو وہ ضرور کریں آخر پہ آپ میرے کیمرے کے تواصف سے وارڈ نمبر آٹھ کے لوگوں کو کنٹول میر بورڈ کے گروپ لیڈر کے سیئے سے پی ٹی آئی کے نشانبلے پر لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وارڈ دیں اور کس بیس پر دیں دیکھیں جی ایک جو سب سے ہے گزارش یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی کام کیے ہیں ایک تو آپ ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہم ایک اور آپ کو آپ کے توسط سے بتا دوں لوگوں کو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارا کیونکہ ہر بندے کے ساتھ کمفرٹ لیول ہو جاتا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو چاہیں کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا تو یہ بالکل ذہن میں رکھیں ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم جو کام کر سکتے ہیں اس کو بالکل کریں اس میں بہت سارے کیونکہ آدھے سے زیادہ کام اندر جو افسر ہیں ان کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے تو ہم انہیں کنونس کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم باقی لوگوں سے بہت بہتر ہیں اور ہوتی زیادہ لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں تو آپ نے اپنا ایک نمائندہ چننا ہے ایک ذمہ داری والا کام ہے اس میں آپ لوگوں نے پورا اپنی اکل سمجھ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور جو فیصلہ آپ کریں گے یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ کا نمائندہ ہوگا جو آپ کی ووٹ کی طاقت سے وہ آپ کے مسائل اندر بہت بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے اس لئے آپ نے سیلیکشن کرتے ہوئے ضرور اس کیس کا کیا لکھنا ہے کہ جو رپیزنٹیٹیو آپ چن رہے ہیں آیا وہ آپ کی ٹھیک طرح سے اندر رپیزنٹیشن کر سکتا یا نہیں کر سکتا اور ہم نے جتنے وعدے کیے تھے ان ساری چیزوں کو پورا کیا اور پروف کیا ہے کہ ہم باقی جتنے بھی لوگوں ہم سے بہتر ہیں اور ایک جو سب سے بڑی ریکویسٹ میری یہ ہے آپ سب لوگوں سے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ووٹ کرنے کا نا ٹرنڈ اس طرح سے نہیں ہے پانچ ہزار ہمارے ووٹ ہیں ہمیشہ 33% سے پر کبھی ٹائن اوور نہیں رہا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس دن نکلیں کیونکہ لوکل والیڈے نہیں ہے سنڈے کا دین ہے بارہ ستمبر کو آپ لوگ اس دن نکلیں اور ذمہ داری کے ساتھ آئیں آپ اور آپ کی پوری فیملی ووٹ ضرور کریں کیونکہ ووٹ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ جید کے دوبارہ سے آپ کی خدمت پھر اسی طرح کریں گے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا اللہ ہم سب کا ہمیں ہونا اثر بہت شکریہ دیا تینکیو جی ناظرین آج جو میرے مہمان تھے ہماری ورشید صاحب تھے جو وارڈ نمبر آٹھ سے پانچنان طریقے انصاب کے ٹکٹ ہورڈر ہیں اور دوسری بار اس حلقے سے انتہابات محصہ لے رہے ہیں اور گجنہ والا کینٹ کے صدر بھی ہیں اور گروپ لیڈر بھی ہیں تو امید ہے آپ کو ان کی گروپ پسند آئے گی مجھے دیجئے اجازت اگلے پگر آپ تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے